اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو ہوپ پچیستہ اکتیس جلائی دوہزار دس کا احبال بتانے کے لیے موجودہ ہفتے کے تیسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں تو اس حصے میں ہمیشہ کی طرح بات کریں گے ہم برج کاؤس کی سیکیٹریز آپ کا حاکم سارہ مشتری تمام ماہ جلائی آپ کے ذائجہ کے پانچ میں گھر میں قیم پذیر ہوگا جس کے دوران یکم تا چوبیس جلائی مشتری مستقیم حالت میں رہتے ہوئے آپ کی سماجی حیثیت اور معاشرتی مقام میں بہتری اور ترقی کا باعث بن سکے گا اس کے علاوہ آپ کی شخصیت کا روب داب بھی بڑھ سکے گا جبکہ اپنے دوستوں سے خوشکوار مراسم قائم ہونے سے مختلف شعبے میں امداد و تعامل کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا 23 جلائی مشتری پلوٹر تربیہ کی وجہ سے آپ کے کام میں رکاوٹیں اور تاخیر پیدا ہو سکتی ہے جبکہ آپ کی کوششوں کے باوجود بھی اپنے مقاصد کا حصول پوری طرح ممکن نہیں ہو سکے گا اس کے لئے بہترین منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی آپ کے خود اعتمادی اور متحمل مزاجی ہی آپ کا بہترین ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے 26 جلائی مشتری شمس تسلیس کی وجہ سے خود کو حالات سے بڑھا چڑھا کر بیان کر سکیں گے یعنی بہت سے معاملات میں اگزیجریشن سے کام لیں گے ایسے ماحول میں خطرات مول لینا فائدہ منصابت ہوگا جبکہ سیروس سیاحت کا شوق بھی بڑھ سکتا ہے 25 جلائی کو انعامی اسکی میں قسمت آپ کا ساتھ دے سکے گی 26 جلائی کو ماتحت عملہ آپ کا فرما بردار رہے گا 27 کو عزت و وقار میں اضافہ ہو سکے گا 28 کو دوست احباب سے وابستہ امیدیں پوری نہیں ہو سکیں گی لہذا دل برا نہیں کیجئے گا 29 جلائی کو اپنی کوشتوں سے خفیہ دشمن بے نکاب کر سکیں گے 30 جلائی کو سیاسی اور سماجی تقریبات میں شرکت کرنے کا موقع مل سکے گا 31 جلائی کو آرام کرنے کا موقع ملے گا اس ہفتے آپ کے لئے سات دن جو 31 جلائی اور نہزن 25, 26 اور 30 جلائی کے ثابت ہو سکتے ہیں برجدی کیپریکون آپ کا حاکم سارہ زہل 22 تا 31 جلائی آپ کے ذائجہ کے دس میں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی خود اعتمادی کو بڑھا سکے گا جبکہ آپ کی حوصلہ مندی کے وجہ سے آپ کا ترقی کرنے کا عظم کامیابی سے ہم کنات ہو سکے گا اس کے علاوہ اہم عدوں پر فائز ہونے کا موقع بھی مل سکتا ہے 26 جلائی زہل یورینس مقابلہ رون ماہ ہونے سے جاری کام کچھ عرصہ کے لئے ملتوی ہو سکتے ہیں یا وقتی طور پر رکھ بھی سکتے ہیں ستاروں کے ایسی اثرات کے دوران مشاورت کرنے یا اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر کی گئی منصوبہ بندی کے وجہ سے اپنے معاملات کو قابو کر سکیں گے 31 جلائی مریخ زہل قرآن سے جسے قرآن نحسین بھی کہا جاتا ہے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہونے سے احباب سے وابستہ امید پوری نہ ہو سکیں گے جبکہ سبر و تعمل سے تیہ کیے گئے معاملات میں ہی بہتری رہے گی 25 جلائی کو کام کی زیادتی کے وجہ سے گھر والوں کو وقت نہ دے دے سکیں گے جس کے وجہ سے کئی غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں 26 جلائی کو تقریبات میں شرکت کا موقع مل سکے گا جس سے فضول کرچی کر کے کرز کا بار بھی بڑھا سکتی ہیں 27 جلائی کو غیر شادی افراد کے لیے شادی کی پیش خشاہ سکتی ہے اور جن کے منگ نہیں ہو سکی ہے ان کی شادی بھی تیہ پا سکتی ہے 28 جلائی کو بہن بھائی مددگار ثابت ہوں گے 29 جلائی کو آرام کا موقع ملے گا لیکن ایسے حالات میں بھی اپنے اہم امور کو پسے پشت نہیں ڈالیے گا 30 کو گھریلو ماحول خوشگوار رہیں گے 31 جلائی کو بچوں کے ساتھ بہتر وقت گزار سکیں گے اس ہفتے آپ کے لیے نحضن 25 اور 30 جلائی کا ہو سکتا ہے برج دلو ایکویریس آپ کا حاکم سارا زہول 22 تا 31 جلائی آپ کے ذائچہ کے نومے گھر میں رہتی ہوئے روحانی امور میں رکاپٹیں پیدا کر سکتا ہے جبکہ عملیات کے اثرات دیر سے سامنے آ سکیں گے آپ کا زہلی اکم یورینس تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں قیام پذیر رہتے ہوئے 6 تا 31 جلائی یورینس کے راجع ہونے کے وجہ سے سفر کے دوران کسی بھی قسم کی سواری استعمال کرنے میں محتاط رہیے گا جلد بازی اور تیز رفتاری سے گریز کیجئے گا کیونکہ کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے جس کے امکانات بھی واضح ہیں 26 جلائی یورینس مقابلہ مختلف مقاصد کی حصول میں رکاپٹیں پیدا کرنے کا سبب بن سکے گا جس کی وجہ سے بار بار کوشش کرنے کے باوجود کامیابی نصیب نہ ہو سکے گی ان حالات سے بچاؤ کے لیے بزرگوں سے مشاورت اور ماضی کے مختلف تجربات فائدہ دے سکیں گے اس کے علاوہ اپنے لیے آپ جو ہے مناسب یا آپ کے لیے جو سیوٹیبل جو نگینہ ہے یعنی جیم سٹونیں وہ ضرور پہنیے گا اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا آپ میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی حیمت یا حوصلہ ہے تو لوہ مقدس کا حروق جو ہے وہ حصول آپ ممکن بنائیے گا تاکہ آپ کے لیے جو ہے یہ منٹل اسٹریس ہے یا آپ کامیابی جو رکاپٹ ہیں وہ دور ہو سکیں اس کے لیے آپ ڈائریکٹ مجھے کال کر سکتے ہیں یا آپ میل کر کے بھی معلومات لے سکتے ہیں چھپیس جلائی یورینس زہر مقابلہ مختلف مقاصد کے حصول میں رکاپٹ ہیں پیدا کرنے کا سبب بن سکے گا جس کی وجہ سے بار بار کوشش کرنے کے باوجود کامیابی نصیب نہیں ہو سکے گی ان حالات سے بچاؤ کے لیے آپ کو اپنے بزرگوں سے مشرع کرنا اور ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ضروری ہوگا تیس جلائی کو یورینس مریخ مقابلہ سے حادثاتی حالات کا سامنا ہو سکے گا جبکہ ذاتی دل سسپی کے امور کے لیے کام کر سکیں گے لیکن محتاط رہنا جو ہے نا وہ ضروری ہوگا کیونکہ آپ کو ذہنی طور پر دباؤ کا سامنا کرنا بڑھ سکتا ہے اکتیس جلائی کو زہر مریخ قرآن نصیب یاوری میں تاخیر کے علاوہ خام خواہ کی رکاپٹیں پیدا کر سکتا ہے لیکن اپنی لگن سے جاری کام دوسروں کے تعمل سے تکمیل تک پہنچا سکیں گے پچیس جلائی کو ڈرائیون کرتے وقت محتاط رہیے گا چھبیس کو کام کی مصرفیت کی بنا پر گھر کو وقت نہیں دے پائیں گے ستائیس جلائی کو آرام کر سکیں گے اٹھائیس کو سہر و تفریق کیلئے جا سکیں گے انتیس کو صحت کا خاص خیال رکھیے گا تیس جلائی کو رومینس کا موقع ملے گا اور آپ کو میرے خیال میں دانشمندی اور ایسے جو نحض ٹائم ہیں ان میں اگر آپ کو ایسا موقع ملتا ہے تو خوشکسمتی جانیے گا لیکن اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھیے گا اکتیس جلائی کو حالات ملے جلائی ہوں گے اس سفتے آپ کے لئے نحضن پچیس اور تیس جلائی کا ہو سکتا ہے برج ہوت پائیسیس آپ کا حاکم سارا مشتری تمام میں آپ کے ذائچہ کا خانہ مال میں رہتے ہوئے چوبیس سا اکتیس جلائی راجح حالت میں ہونے کے وجہ سے آپ کو دوسروں سے ادھار لینے سے گریز کرنا ہوگا اس کے علاوہ نئی سرمایہ کاری کرنے سے قبل جانچ پرتال کر لیں اور ممکن ہو تو استخارہ کرنے کے بعد ہی عملی قدم اٹھائیں آپ کا ذائلی حاکم نیپچن تمام آپ کے ذائچہ کے بارمگر میں روجت پذیر رہتے ہوئے اخراجات میں اضافہ کرنے کا سبب بن سکے گا اس کے علاوہ آپ کے خفیہ حضرین کے رجیشہ دوانیاں بھی اروج پر رہیں گی تیس سے پچیس جولائی مشتری اور پلوٹو کی تربیہ کی وجہ سے آپ کے سربت تحمل میں کمی ہونے سے جلدبازی اور خامخواہ کے مسائل اور رکافتیں پیدا ہو سکتی ہیں لیکن آپ اپنے خود اعتمادی اور جذبات پر قابو پا کر حالات کو سنبھال سکیں گے چھبیس جولائی مشتری شمس تسلیس کی وجہ سے اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر کئی ایک مالی خطرات مور لے سکیں گے خود اعتمادی کے وجہ سے اپنے معاملات کی بہتر انداز میں نگداشت کر سکیں گے جبکہ ایسے مصبت اثرات کی موجودگی میں سہر و تفریق کے خواہش بھی بہت آسانی پوری ہو سکے گی پچیس جولائی کو غیر شادش افراد کے لیے رشتہ آنے کی امید ہے چھبیس جولائی کو کام سے متعلق غیر ضروری معلومات اکٹھی کرنے سے ہی وقت ضائع ہو سکے گا ستائیس جولائی کو ملازم پیش افراد کی مالی عادل مستحکم رہے گی اٹھائیس جولائی کو عام درم اضافہ کا امکان ہے انتیس کو اولاد فرما بردار رہے گی تیس جولائی کو گھریل و محول قدر بہتر اور خوشکوار ثابت ہو سکتا ہے اکٹھیس جولائی کو اپنے دوستوں کے ساتھ سہر و تفریقہ پروگرام بنا سکیں گے اس ہفتے آپ کے لیے ساتھ دن اکٹھیس جولائی اور نحض دن پچیس سب بیس اور تیس جولائی کے ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ بھی موجودہ ہفتے کا تیس رہ حصہ بھی ختم ہوا تو اس ہفتے میں چونکہ شب برات آ رہی ہے تو آپ سب احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے آمیر میاں ایسٹو ہوپ اور ہمارے ساتھیوں کے لیے جو ایسٹو ہوپ میں اور اس چیز اس پروجیکٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعمل کرتے ہیں سب کے لیے دعا کیجئے گا تو جانے سے پہلے میں اپنا رابطہ نمبر آپ کو بتانا چاہوں گا ایمیل کے لیے info info at the rate of estohop.com اور براہ راست کال کرنے کے لیے اور براہ راست ملاقات کرنے کے لیے یا خطو کتابت کے لیے آفیس نمبر 703 گولڈ سینٹر لیبرٹی مارکٹ گولورک ترڈہور پاکستان اجازت دیجئے گا اللہ حافظ